بسم اللہ الرحمن الرحیم سسادی معاشر کی اور دفاعی تعاون ممکن ہوتا ہے سب سے پہلے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے تاکستان کے شہر دو شمبہ میں ہونے والی ایسی او آرگنائزیشن کے اجلاس کی شاہ محمود قریشی جو پاکستان کے وزیرے خارجہ ہیں وہ وہاں موجود ہیں تو اکرار صاحب آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے کہ اس اجلاس کی پاکستان کے حوالے سے اور اس کتے کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے دیکھئے آمیر یہ ہیڈ آف سٹیٹس کا اجلاس ہے اور اس کی یہ اجلاس اسے کہتے ہیں بسکلی آٹم کا اجلاس یہ اس میں خزان کے بھی جو اجلاس ہوتا ہے وہ اکتوبر نمبر میں ہوتا ہے تو یہ آٹم کا اجلاس ہے ہیڈ آف سٹیٹس کا اور یہ پاکستان کے لئے بہت اہم ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ حکومت پاکستان میں بدلی اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئی اس کی ایک نئی فورم پالیسی ہے ایک نئے ویجن ہے اور آپ کو پتا کہ شاہد ہماری کو ایسا بہت منجھے ہوئے دپلومیٹ ہے اور انہوں نے ان کا دوسرا تینے ہو رہا ہے فورم منسٹر تو یہ ہمیں ایک بڑا اچھا موقع ملے ہیں وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو شوکرس کرنے کا کہ ہماری اب ذہن میں کیا ہے ہم اس خطے کو کیسے دیکھتے ہیں اور آج جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے ان کے پرائیم منسٹر تاجکستان کے ساتھ وہ بہت ایمپورٹن میٹنگ تھی کوہر صاحب کے ساتھ اور اس میں سب سے اہم جو پاکستان کی پوریڈا ویو سے چیز تھی وہ کاسا ون تھاؤزن کا پروجیکٹ تھا اور دونوں ممالک نے فیصلہ کیا کہ ایس پروجیکٹ کو ختم ہونا چاہیے میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹاپی گیس پائپ لائن منصوبہ ہے اس کا روٹ کیا ہے اور اس میں کون کون سے ممالک کس طرح آگے بڑھ کر اپنے انرجی کرائیسس کو میٹ کرے دیکھیں آمید جو ٹاپی ہے ترکمانستان پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن اس کا جو روٹ اگر آپ اسے پوچھ رہے ہیں تو یہ ترکمانستان سے انٹر ہوگا حرات کے خریب جو کہ حرات سے نیچے کندار سے ہوتے ہوئے یہ کوئٹہ انٹر ہوگا اور کوئٹہ سے ملتان سے ہوتے ہوئے فازیلہ کا جو ایریا انڈیا کا بانتا ہے تو یہ پائپ لائن ادھر چلی جائے گی یہ منصوبہ 1990 کے دہائی کا ہے 1990 میں اس کو کنشیف کیا گیا تھا اور 1905 میں یعنی کہ آج سے آپ اندازہ لگانے تقریباً تئیس سال پہلے اس کے اوپر جو پہلا جس کو کہتے ہیں کہ کانٹریکشل سگنیچری ہوئی تھی یہ تینوں مالک کام کریں گی کٹھا پچاننے کے بعد پھر اس نے کام ہمیں رکتا وہ نظر آتا ہے اور پھر اس کے بعد 24 سپرک 2008 میں پہلی دفاع جو ہے پاکستان انڈیا اب تک اس منصوبے کے کتنی مرتبہ افتتا ہو چکے ہیں یہ آپ نے براچہ سوال کیا ہے اور یہ سوال جو ہے وہ اگر آپ ڈپلومیٹک پوائیٹس میں سے دیکھیں تو بہت اہم ہے ٹیکنیکلی چار سے زیادہ ہو چکے ہیں اور میں آپ کو اس لیے نوے سے شروع ہوا تھا کہ پچاننے میں بھی ایک دفاع افتتا ہوا تھا جب پہلی دفاع سگنیچر ہوئے تھے کہ تین مالک یہ پروجیکٹ کریں گے اس کے بعد پھر ہمیں پچاننے میں ہوا اب نظر آتا ہے کہ اس کے سوال جکام وہاں پھر چھوڑ دیا پھر ہم نے اس کو دوہزار آٹھ میں آپ کو یاد ہوگا آج کا بات میں افتتا ہیس کا کیا اور میخال میں وہ چوبیس اپریل دوہزار آٹھ کی بات ہے اور جہاں پاکستان انڈیا اس نے اگوانستان سائن کی ہے فریمورک کے اوپر وہ بھی افتتا ہے پھر اس کے بعد اس کا جو انٹر گورنمنٹل ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے دسمبر دوہزار بارہ میں اس کو بھی ہم نے افتتا کا نام دیا پھر اس کے بعد گراؤن بریکنگ ہوئی جو ترکوانستان کے اندر اس کو بھی ہم نے افتتا کیا تو اس کے بہت سارے یعنی کہ اگر میں افتتا ہو چکے ہیں آج آس آس آب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس منصوبے کی اس خطے کے حوالے سے جو سٹریٹیجک سگنیفیکنس ہے وہ کیا ہے بہت زیادہ ہے دیکھے اگوانستان بھی اگر دیکھا جائے تو اینڈرڈی سٹا ہو گئے لیکن وہاں سٹاریشن کی اس لیے فیل نہیں ہو رہی ہے کہ وہاں میں انڈسلیزیشن نہیں ہے جیسے پاکستان میں آتے ہیں تو پاکستان کو انڈرڈی چاہیے اور اس کے پاکستان کے بادی بھی بیسکروڑ کیا بھی آپ جب انڈیا میں جاتے ہیں تو تقریباً ایک ایک ارابر بیسکروڑ اوپر آبادی ہے اور بہت زیادہ انڈسلیزیشن ہوئی ہے انڈیا میں تو دیفنیٹلی اس کو بھی گیس آئیے اور انڈیا کے پاس بلکل نیچر گیس نہیں ہے آپ یہ جسے ہی میں رکھئے ہمارے تو اللہ تعالی نے بہت نیچر گیس دی ہے اور اس کے پاس گیس ہے بھی نہیں تب بھی وہ اپنی 6.5 جو الیکٹرسٹی ہے وہ گیس سے پیدا کرتا ہے اکراد صاحب ہمارے ساتھ اسلام رضی صاحب موجود ہیں اسلام رضی صاحب ویلکم ٹو در شو چاپی جو گیس پائٹ لائن منصوبہ ہے اس کی اس خطے کے حوالے سے کونسی سٹیٹیجک سیگنی فیکنس ہے تینکیو بھئی مچ اس میں جیو سٹیٹیجک کا اپورٹنس ہے اس کی پولٹیکل اپورٹنس بھی ہے کیونکہ جیسے پتا ہے کہ تکمینستان وغانستان پاکستان اور انڈیا جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو اگر یہ پائپ لائن یہاں سے بن جاتی ہے اور یہ جتنے کی ممالک ہیں اس ایڈیا کے لیے ان کو سب کو فائدہ ہوگا کیونکہ خاص طور پر شروع کرتے ہیں کہنا ہم افغانستان سے ان کی اگر کانجیکسی جو ان کو ملے گی اس سے ان کی ایکانومی بڑھے گی ان کی انویسمنٹ بڑھے گی ان کی دیولپمنٹ ہوگی اور پاکستان اور انڈیا جو ہیں ہم دونوں ممالک کے لیے کیوں شوٹیج ہے گیس کے لیے 2020 تک ہماری ڈیماند تین دنہ بڑھ جائے گی انڈیا کی کوئی دو ڈبل ڈیماند بن جائے گی سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا جب اس مشترکہ منصوبے میں اکٹھے ہونے جا رہے ہیں تو کیا ان کے درمیان جو تعلقات کی کشید گیا اس میں بھی کوئی برف پگلے گی جی اس میں تو بہت بھی فرق پڑے گا اگر یہ ہو جائے یہ تو ایک win-win situation ہے کیونکہ دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہوگی ہے اب ظاہر ہے کہ انڈیا کو ایک فکر ہے کہ سیاسی معاملے کی وجہ سے اگر جب ہم پاکستان میں ہم پائپلائن بند کر دیں تو ان کو نقصان ہوگا اسی وجہ سے انہوں نے اب تو ایران اور پاکستان انڈیا کے پائپلائن میں انہوں نے نہیں کیا تھا مگر یہاں پہ دیکھنے میں یہ ہے کہ امریکہ بھی اس کو بیک کر رہا ہے یہاں پہ تو کیا نام چائنا جو ہے ان کی طرف سے کہ وہ بھی رن لیتے ہیں کہنام تکنینستان کی گیس انہوں نے وہاں سے اس کی پیمنٹ کی ہے تو اگر یہ ہو جائے گا یہ بہت اچھی اوپنے ہو جائے گی اور نورو ملک کے لیے ریجن کے لیے بہت فرض کرے گا تو سر اس حوالے سے تاپی گیس منصوبہ جو ہے افغانستان اس کا سب سے بڑا بینیفیشری ہوگا آپ کیا سمجھے ہیں کہ افغانستان کے حالات جس طرح کہ وہاں ادھر کشیدگی چل رہی ہے اور معاملات ہیں وہاں سپلنٹر گروپس یہ وہ تو کیا وہ اس منصوبے کی تکمیل میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوگی دیکھیں یہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی جو پروجیکٹ ہے یہ تو یہ بہت پرانا ہے نائنٹین نائنٹی فائی سے بات چیز ہوئی تھی تکنینستان سے پاکستان کی پھر بیچ کے اندر کیا نام امریکہ بھی انٹریسٹڈ ہو گیا پھر اس کے بعد جو انکال ہو تھا وہ بڑھو کر گئے یہ تو سالوں سال سے یہ مسئلہ چل رہا تھا اور مگر ماضی میں یہ سا ہے کہ غنی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم ان کو مذہب دیں گے ان کو وہاں پہ توف پروائیڈ کریں گے اور طالبان نے خود بھی کہا ہے کہ یہ جو ایسا پروجیکٹ ہے ہم اس کو جو ہمارے علاقے سے جائے گا ہم اس پہ کہنا کوئی اطراز نہیں ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں بہت شکریہ تو آگا صاحب اب یہ ٹاپی گیس منصوبہ جو ہے اس پائپ لائن کا اطر ففٹی سکس انچ ہے اور یہ زمین کے اوپر چلے گی یہ گیس پائپ لائن اس کا آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں گے کہ کتنا پورشن اس کا جو ہے وہ ترکمانستان میں ہے کتنا پورشن افغانستان اور کتنا پاکستان سے پھر انڈیا جائے گا میں اسے آپ کو ازیکلی کلکولیشن نہیں دے سکتا ہوں لیکن اتنا میں بتا سکتا ہوں کہ میں نے یہ پورا ایریا جس میں پائپ لائن آنی ہے میں نے اسے بہت افراد ٹریبل کیا میں نے جنگ کور کی دیا اس ایریا میں بننے میں بھی اور پچاننے میں بھی اس کے بعد دو ہزار زمانے کی بھی یہ تقریب بر اٹھارہ سو اکٹالیس کلومیٹر کی پوری گیس پائپ لائن ہے اٹھارہ سو چودہ کلومیٹر اٹھارہ سو اکٹالیس میرے خیال میں اس کا بنتا فازیلہ کے اینڈ تک جہاں سے اس کا پمپنگ سٹیشن لگا ہوا ہے اور اس میں اگر آپ دیکھیں تقریباً سات سو کلومیٹر اس نے اس ٹرمبلڈ ایریا میں سے گزرنا ہے حراف اور قدار کے ایریا میں سے جہاں پہ کمپلیٹلی جو ہولڈ ہے وہ اغوان تالبان کے ابھی بھائرے دوست بتا رہے تھے کہ تالبان نے کہا ہے کہ جی ہمیں اس پہ کلاس نہیں ہے تھوڑا سے میری اس کے بارے میں ایک محفرت رائے ہے کہ تالبان کی جو وہ سٹیٹمنٹ ہے وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے بہت زیادہ اس کی کریڈیبلٹی ہمیں نظر نہیں آتی ہے کیونکہ وہ زمیع اللہ مجاید کی طرف سے نہیں دی جئی ہوئی ہے تالبان کی جو سٹیٹمنٹ زمیع اللہ مجاید کی طرف سے آتی ہے وہ ان کے سوئل سپوکسنین ہیں اس کو تو ہم اکسپ کرتے ہیں انہوں نے اس طرح نہیں کہا ہے کہ ہم اسے سپورٹ کریں گے اور ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے ایزیکلی ایسی سچ بات مجھے نظر نہیں آئی ہے اور یہ پائپ لائن جو ہے وہ اسی لیے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو پائی ہے اور اسی لیے اپنا تئیس سال سے تمہیں نے بتایا نا کہ نائیڈی فائی میں ہم نے سائن کر دی تینوں کنٹریز میں اللہ کرے حالات کبھی اگوان سان کے اچھے ہوں وہ ابھی تک ایک فیچرسٹک پروجیکٹ ایک ڈریم پروجیکٹ ہے کیونکہ جب تک حالات اگوانستان کے درست نہیں ہوتے ہیں یہ دونوں پروجیکٹ جو ہے مجھے کمپلیٹ ہوتے اور پاکستان کے اندر اینڈر ہوتے ہوئے ابھی نظر نہیں آرہے ہیں ناظرین ہم بٹھیں اپنے اگلے موضوع کی جانب جس میں ہم بات کریں گے ایشن ڈیولپمنٹ بینک نے تاجکستان کو قدرتی آفاز سے نمٹنے کے لیے دس ملین ڈالر کی گرانٹ دی ہے تو اسے گرانٹ کا مقصد کیا ہے اکرار صاحب اگر آپ تاجکستان میں آپ نے ہمیں ٹیبل کیا ہو یا آپ نے اس کی ٹوپو گرافی پڑھی ہو تو تاجکستان کا جو اصلی قصد ایریہ ہے وہ مونٹینز ہے اور یہ ارث کو ایک فورٹ لائن کے اندر بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر بھارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں پانی میں بھی اگو پتلا ہے تاجکستان میں بہت زیادہ ہے یعنی کہ اس ریجن میں سنٹر اکشہ میں سب سے زیادہ جس کو اللہ تعالی نے پانی دیا ہے وہ تاجکستان کی بارشیں بہت ہوتی ہیں برہ بہت پیگلتی ہیں میننگ بائی فیڈ فلش اپنا یہ کہ وہاں ٹروپیکل سیزن ہے ٹی ٹروپیکل نہیں ہے بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ٹروپیکل کوئی چیز ہوتی ہے ٹروپیکل بہت سیزن کے تاجکستان میں جس کے لیے یہ امداد دی گئی ہے کہ وہ ایک میکنیزم تیار کرے ہم کیا سمجھے ہیں کون کون سے ایسے خطرات ہو سکتے ہیں ہوتے ہیں بھی ہوتے ہیں بلکہ ہوتے ہیں اس میں آرکویکس ہیں اور اپنا فلٹس ہیں اور اس کے بعد مٹ فلٹس ہیں اس کے بعد ایوالانچز ہیں تو یہ تو وہاں پر اگرو ہوتے ہیں لینڈ سلائڈنگ کا بھی ہے لینڈ سلائڈنگ اور آمیر سب اس میں ایک اور پرابلم ہے میں نے جس ایریا میں کافی ٹرابل کیا ہے ان کے اپنا مانٹینس ایریا میں اس کو نورس کو کہتے ہیں پامیر کا جو فٹ ویڈ ہے جو گاؤں ہیں نا بہت دور دور رہیں اور گاؤں کو بہت زیادہ جو لوڈ نیٹ برکے وہ اچھا نہیں ہے اگر ایک فرزے پل اگر ایک جگہ ایوالانچ آیا ہے اور وہ گاؤں کے دست دیس گاؤں جو کٹ گئے ہیں تو وہ کئی کئی ہفتے کئی کئی مہینے کٹے رہتے ہیں اور اس کی پرابر میپنگ بھی نہیں ہے کون کون سے حیزرز ایریا آتا ہے جو یہ گرانٹ ہے یا اس سے وہ جگہیں بھی لوکیٹ کریں گے جی بلکل کریں گے جی بلکل آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس گرانٹ کا جو نام ہے وہ بیسی گزاستر رسٹ مینجمنٹ اس کا نام ہے اور میپنگ انہوں نے کرنی ہے اور اپنا اس میں جی ایس انہوں نے استعمال کرنا کہ کون کون سے ایریہ جو حیزرز ایریاں ہیں جو کہ پرون ایریہ ہیں جو کہ ورنرابل ایریہ ہیں ان کی ایک پر میپنگ ہوگی پھر اس کی انیونٹری بنے گی کہ ان ایریہز میں کون کون سے علاقے شامل ہیں ان کی سڑکیں کتنی ہیں اگر خدا خاص ہے وہاں پہ کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے کوئی اپنا آفت آتی ہے قدرتی تو وہاں پہ پہنچنے میں کون سے راستے ہم نے اپنانے ہیں تو پہلے اس کی بیسیلی میپنگ ہونی ہے انیونٹری ہونی ہے اور یہ جو دیئے گئے ہیں انفرسٹریکچر بیلڈنگ یا کوئی میکنیزم یا کوئی سٹیڈی رپورٹ بنانے کا بھی اس کا مقصد ہے انفرسٹریکچر دیویلمنٹ تو اس کو بالکل نہیں ہے سٹیڈی رپورٹ تو ہوگی جب آپ انفرنٹری کرتے ہیں تو وہ سٹیڈی رپورٹ ہی ہوتی ہے میپنگ کرتے ہیں اور تاکستان کی جو دہی عبادی کا تناسب کیا ہے اور اس گرانٹ سے ان کی زندگیاں کتنی محفوظ ہوں گے جیسے میں آپ کو پہلے بتایا کہ اسی فیسر علاقہ ہوتا جو ہے وہ مانٹینس ہے اور میرے دارے کے مطابق تک ستر فیسر جن کی عبادی ہے وہ مانٹینس ایریاز میں رہتی ہے گاؤں میں رہتی ہے ان کے شہر بہت چھوٹے ہیں یعنی کہ آپ کو اگر آپ ٹیویل کر رہے ہونا تو آپ کو دشنبے کے بعد بہت دور تک کوئی بڑا شہر نہیں ملے گا ایک پھر نینہ آباد شہر اس کے نام آپ انہوں نے شرین کر دیئے میرے خیال میں پھر ایک جا کہ آپ کوئی شہر ملے گے شہر بہت کم ہے زیادہ عبادی مانٹینس ایریاز میں رہتی ہے اور وہی وہ ڈیزاسٹر اس کے ایریاز ہیں ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسین شہید صحر وردی صاحب موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں سارا آپ ہمیں بتائیں گے کہ تاجکستان اور ایشین ڈیویلیپمنٹ بینک نے جو ان کو یہ گرانٹ دی ہے اس حوالے سے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے کیا کوئی ایک میکنیزم تیار کر سکیں گے تاجکستان میں دیکھیں یہ ایک بہت زبردست قسمتہ وہ ہے پروجیٹ سے جو کہ ان دونوں مکہ ایک آرگنیزیشن اور تاجکستان کے درمیان ہوا ہے کوشش ان کی یہی ہے کہ اس کو پیک پائلٹ پوجیٹ کے طور پر لیا جائے اور اتنی خطیر رقم سے کچھ اس قسم کے کام کیے جائیں جسے کہ قدرتی آفات سے روپ کام کی جا سکیے کی جا سکے تو وہ چیزیں یہ کر رہے ہیں میرے خیال میں اس کے بعد ان کا مزید اس علاقے کی طرف جو ہے وہ توجہ ہے جو ابھی تحضیح سبریں آ رہی ہیں ایشن ڈیویلپنٹ بہنگ نے اس کو مزید کی انویسمنٹ کرنی ہے اسی علاقے میں تاکہ کچھ ہوا ہے یا جو ہوتا رہا ہے اس کو وہ روک کام اس کی کی جا سکے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو دو بڑے بڑے جو ماضی قریب میں جو آفات آئیں ہیں کو ترکی آفات ان میں جیسے کہ زلزلہ آیا تھا دوہزار پانچ میں اور اس کے بعد جو ہے دوہزار دس گیارہ میں آپ دیکھیں کہ جو سلاح آئے ہیں تو اس دوران میں ایسا کوئی میکنیزہ پہلے سے ملکبت نہیں تھا نہ ان جو ادارے ہیں بڑے بڑے جو بین الاقامی نہ انہوں نے کوئی تنی بہیوی انویسمنٹ دی تھی تو یہ دو انسٹرومنٹل سے یہ دو واقعات جس کی وجہ سے کہ اسی دنیا میں ان تنظیموں نے زیادہ کام کرنا شروع کر دیا اب بھی بھی آپ دیکھیں جے انہوں نے شروع اصل میں جو کیا وہ پاکستان تھی کیا جس میں انہوں نے زیادہ کادر کوشش کی کہ ایسے ادارے بنایا جائیں ایسے تعلیمی اداروں میں مراکس قائم کیا جائیں جس میں کہ قدر بی آفات سے نمٹنے کی نہ سیف ٹریننگ دی جائے بلکہ تعلیم بھی اس کی دی جائے اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو مختلف جو قدر بی آفات سے نمٹنے کے لیے جو مراکس موجود ہیں مختلف انورسٹریوں میں بنائے گئے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایسا ہو تو آئندہ کے لیے پاکستانی جو ہیں وہ کسی صورت میں بھی وہ کہتے ہیں انگارڈر جو ہیں وہ نہ ہو سور وردی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک میڈر ایماؤنٹ ہے جس ٹین میلین ڈالر تو کیا اس سے کوئی ایک ملک کا پورا ایسا میکنیزم بن سکتا ہے جس سے قدرتی آفات سے نمٹا جا سکے بہت اچھا سوال آپ نے کیا یہ رکم کسی صورت میں بھی میکنیزم کو بنانے کی نہیں ہے یہ تو صرف ایک پائلٹ سٹیڈی کے لیے یہ رکم خرچ کی جا سکتی ہے جس میں کہ یہ بہتا جا سکے جس میں کہ انگریزی کا ایک ترم ہے جسے کہتے ہیں نیڈ ایسسمنٹ اس رکم میں نیڈ ایسسمنٹ ہو سکتی ہے کہ کیا کیا ضروریات ان کی ہیں کیا کیا واقعات ہو سکتی ہیں اس صورت میں ان کو کس کی طریقے سے تیار کیا جائے یہ رکم کسی صورت میں بھی کوئی میکنیزم تیار کرنے کے لیے نہیں ہے جننی دخوابات کے فلسلے میں این اے تریپن اسلام آباد میں تحریک انصاف کے نام صد امیدوار علی نواز آبان اس وقت انتخابی جلسے سے انخداف کریں آپ کو سنوائیں گے سر پرے میرے لیڈے جا تھا کہ میں چھو پڑی پاٹیاں ان کا مکمکہ توڑوں گا وائس جال کی مسکل سل جتو جات کے مات آپ پاکستان کی سب سے پڑی پاٹی کراچی سے خبرتا ہے پاکستان تری کے انتخابہ ہے جو آپ کی جماعتہ ہے جو میری جماعتہ ہے جو تمام جریپ وام کی جماعتہ ہے آج کمپین کے آخری دن میں ہم سب سے زیادہ داپ میں نے دیکھی پورے میں 53 میں مچاہ بھی گیا میں جی نائی سے شروع کروں شہتر تک کرلو تک کرلو تک سے شروع کروں بھوبری تک بھوبری سے شروع کروں جو ہانتر جب دنیا ساری دنیا خریب مار آج انہیں دنیا تیز سہولیات محصر میں پچھلے دس سال کی جورمات جس میں امنہ تاریخ فزن شدری تھا جس میں ان کا میرم سر عزیز تھا جن میں وزیر ازم نوال شریف تھا جس میں صدر منمون حسین تھا خوبر میں کمپیر کرے دس سال پہلے اسلامباد تو آج اسلامباد سے جو دس سال پہلے والا اسلامباد پہ پر تھا آج جو آخری طور پہلے اسلامباد میں ہے وہ چالیس سال پہلے پہلے تھے آج پورے میرم 53 پورے اسلامباد میں جو سب سے زیادہ شدید قلعہ تھے وہ پانی کیا ہے پہلے تو پانی ہے لیکن اگر جو آتا ہے چھتر پرسنٹ انٹرمیلیٹڈ کرنا پانی ہے اگر میں پانیم کا پانیم کی بات کرو تو تیس پرسنٹ شکول ایسے ہیں جس میں صرف ایک پیچھر ہے 35 ہزار پچھا اسلامباد میں آتا ہے جس کے پاس کھول نہیں ہے جانے کو دو ہزار آج کے پاس سے کوئی پیچھوں کی بھرتی نہیں ہوئی جو ہم دنیا وہ ریاست شیل ہو جاتی ہے وہ ملک صفحہ ہستی سے ختم ہو جاتے ہیں جو اپنے مستقبل پہ انویسٹی کرتے ہیں ہمارا اسلام میں دو پڑی مثال ہے جرمنی اور جہپان کی یہ دونوں قومے میں دو دو جنگیں عظیموں لڑی اور ہر دس سال بعد یہ بڑا سپر پارل بن گئی کیوں کہ یہ لوگ اپنے لوگوں پہ پیدا کرتے ہیں پہیس کچھی پسیوں میں اسلامباد میں آج اس وقت میں ادھرہ اوپ بھارہ اکسوبر جو ہزار ادھرہ آج بھی بیشتر کچھی پسیوں میں پجھنی نہیں ہیں آج بھی بیشتر کچھی پسیوں میں گیس نہیں ہیں آج بھی وہ گندہ پانی پیمے پہ مجبور ہیں ہمارے متاثرین اسلامباد جن کو مرکہ میں اسلامباد کہتا ہوں شاہد شاہد سے انتظار کرے جن کے لگوں کی اپنے ازداد کی زمینیں نہیں گئی تھی جن زمینوں پہ اسلامباد پسایا گیا تھا آج تاکھوں کی زمینوں گئے گئے ان کو زمین نہیں ملی زمین انتقابات کے سلسلے میں انتخابی موہم کا آج آخری دن ہے رات بارہ بجے انتخابی موہم ختم ہو جائے گی اور اسی سلسلے میں ایک جلسہ تھا بھی جس سے خطاب کر رہے ہیں تحریک انصاف کے این اے 53 سے امیدوار علی نواز آوان جلسے سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومتوں نے پچھلے دس سال میں اسلامباد کا بیڑا کرک کر دیا سسیانات کر دیا لوگ آج بھی یہاں پر گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں تحریک انصاف اقتدار میں آ چکی ہے عوام کے مسائل ہم حل کریں گے پی ٹی نیوز سے یہ تھی اب تک جانزہ ترین صاحب ہے اقرار صاحب آپ مجھے ذرا بتائیں گے کہ یہ جو تاشکن میں سی آئی ایس ممالک کے وزراء خارجہ کی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے اس کی اس خطے کے حوالے تھی اہمیت کیا ہے دیکھیں جی اس کے بیس اجنڈا نکاتی جنڈا تھا بہت بڑا اجنڈا ہے اسے اگر آپ دکھا جائے تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ سی آئی ایس ممالک ہیں کون تو پھر ہم ایکسپین کر سکیں گے کہ اس میں کیا کیا اجنڈا ہو سکتا ہے اس میں آرمینیا ہے اس میں آزربائی جان ہے بیلاروس ہے قضاقستان ہے کرگستان ہے مالدووہ ہے روس ہے تاجکستان اور تاجکستان ہے یہ سی آئی ایس وہ ممالک اگر دکھا جائے جبکہ سویٹ یونین بریک ہوا تھا تو اس کے بعد جو وہ ممالک سویٹ یونین کے ساتھ کہیں نہ کہیں احتساسار تھے یا جسے ہم کہتے ہیں کہ آئرن کارٹن کی پیچھے تھے ان کی ایک آپ کہہ سکتے کہ کومن مل تھے تو اس میں بہت ساری اس میں چیزیں آیا تھی سی آئی ایس میں سب سے بڑی ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اکانومی ہیں اور اس کے بعد اس جو اجنڈے میں ہیں وہ ان کا انٹریکشن ہے پھر ان کی ٹیلی کمیونکیشن ہے یہ بہت بڑا جنڈا انتفاقہ اور اس کے اجنڈے میں جو اہم پرین بات ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھتر ہی سالگیرہ کے لیے جا رہے ہیں یہ لوگ جس کو کہتے ہیں گریٹ وار جو سیکنڈ ورلڈ وار جب جیتی گئی تھی تو اس کو وہ کہتے ہیں گریٹ وار سیکسس اس کی جو سیلیبریشن ہونی ہے یہ تمام ممالک میں ہونی ہے تمام ممالک میں ہونی ہے جو سویٹ یونین کا حصہ تھے جن میں نے آپ کو نام نہیں ہے ہر ملک نے اپنے مطابق اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے اس کا ایک پورا آپ کہیں اس نے کلینڈر بننا ہے وہ بھی اس اجنڈے پہ تھا اور یہ میٹنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹن میٹنگ دی سی آئی ایس کی لیکن اگوانستان کے اوپر بہت زیادہ بات ہوئی ہے کیونکہ اگوانستان جو ہے وہ امیجیٹلی جو ایک رسک ہے ایک کونسی رسک ہے تاجکستان کے لیے اور اسبکستان کے لیے جو دونوں سی آئی ایس کے ممالک ہیں اور وہاں پہ جو بھڑتی ہوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دائش کی پریزنس ہے اس کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے کہ یہ دائش کی جو پریزنس ہے پھلکل سیٹلیشن بورڈر کے اوپر ہے وہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا خدا نہ خاصتہ کہ اگر یہ اگوانستان کی جنگ جو ہے وہ بورڈر کروس کر کے سیٹلیشیا میں آ جاتی ہے تو مین اس میں جو ہمیں دیکھتا ہے کہ جو فوکس رہا ہے وہ ٹیرررزم رہا ہے سیکیورٹی رہا ہے اور کلیکٹیو جو ہے وہ ریپر رسپانس رہا ہے یہ سی ای 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 ایس جو وزراء خارج کونسل ہے اس میں وہ کچھ چیزیں ایسی مشترکہ بھی یونیفائیڈ ریڈار سسٹم یونیفائیڈ کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں فوجی تعاون کے حوالے سے اور اس حوالے سے جو ان کے یہ بیس نکاتی ایجنڈا تھا تو اس میں اور کون سے اہم ایسے نکات تھے جو اس اجلاس میں بحث ہوئے ہیں دیکھیں یہ بیسیکلی وزراء دفاع کی ایک میٹنگ ہے جب وزراء دفاع کی میٹنگ ہے تو اس میں جو دفاع کی جو دفینس سٹیٹیجی ہے وہ اس کی ٹاپ پریٹی ہوگا یہ جوائنڈ ریڈار کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اسی لیے کہ جو جوائنڈ سکائے کا ایک کونسپ ہے کہ سکائے کی لیمیٹیشن اگر ایک چیز ان بینڈ یا ان نیمڈ جو اگر کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے کسی ایک سکائے کے اوپر تاجستان میں انٹر ہوتی ہے تو وہ ایک جوائنڈ ریڈار سے پورے کے پورے سینٹلیشیا جو ہے وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ ریڈ پرس پر چلا جائے گا کہ یہ کیا چیز انٹر ہو رہی ہے دفینس اس کا مین آپ کہہ سکتے ہیں کہ کونسپ ہے اور دفینس کے اندر سب چیزیں ہیں لیکن اس کے علاوہ دفینس کے علاوہ جو اجنڈے پر اہم چیز تھی وہ سیلی بریشن اپ سیمیڈی جو انیورسری آ رہی ہے وہ تھی اس میں تو یہ جو سی ای ای ایس ہے اس میں جتنے ممالک ہیں کیا آپ ایک راستہ سمجھتے ہیں کہ کل کو اگر ان میں سے کسی پر بھی کوئی فارن ایگریسر آتا ہے تو کیا یہ ایک ہو کر جواب دی نہیں ایس ایس سکس جو سی ایس وہ اس کے لیے سی ایس ٹی ہو بھی یہ آپ کر سکتے ہیں سی ایس کا آپس میں جو دفینس پیکٹ اس طرح کا نہیں ہے کہ اگر ایک ملک کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ آتا ہے تو سارے ملک اکٹھے ہو جائیں نو اس میں یہ ہے کہ اف کورس دفینس جو ہے پروٹیکشن آف بورڈرز ہو ہیں وہ ضروری ہیں اس کے اوپر یہ کام بھی کرتے ہیں اس میں انفرمیشن بھی شیئر کرتے ہیں انٹیلیجنس بھی شیئر کرتے ہیں لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک ملک کے اوپر کوئی سخت وقت آتا ہے تو سارے کٹھے ہو جائیں گے ایس سج اس میں کوئی ایسی شک ہے نہیں یعنی کہ دفینس کی کوئی ایسی شک نہیں ہے لیکن سی ایس ممالک جو ہیں خاص کر دو تازکستان اور ازبکستان جن کا بہت بڑا بورڈر ملتا ہے اگرانستان کے ساتھ ان کے لئے میجر جو اس وقت ایشو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے اور پروٹیکشن فرام ٹیررزم کا ہے اسی لئے اس جو کانفرس تھی اس میں بھی جو میجر جو ڈسکشن ہوئی ہیں وہ ٹیفینس کی ہوئی ہیں اور ایڈی ٹیررزم ہوئی ہیں اور تو ریفرس وید اگرانستان ہوئی ہیں تو سی ایس ممالک کے وزرہ خارجہ کا جو کانسل کا اجلاس ہوا ہے اس میں اس خطے کے حوالے سے کیا میسج ہو سکتا ہے اور اس اجلاس کی اہمیت کیا ہو سکتا ہے خطے کے حوالے سے خطے کے حوالے سے یہ یہ دیکھئے ہم میں سی آئی ایس سے ایک میسج ملتا ہے کہ جن ممالک کے آپس میں سردیں ملی ہوئی ہیں وہ کیسے کولیکٹیف نیس کے ساتھ کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں ہمارے ساؤت ایشیا میں پرابلم یہ رہی ہے نہ سارک میں پیدا ہو سکی نہ کسی اور چیز میں پیدا ہو سکی ہمیں سی آئی ایس سے ایک سبق لینا چاہیے ساؤت ایشیا کو کیونکہ ہمارا پرگرام جو ہے وہ بیسکلی ایک لینک جیز ہے ساؤت ایشیا سینٹل ایشیا اور اس طرح یورپ سے تو ہم اس میں بھی ہمیں بات کرنے چاہیے کہ ہم کیوں نہیں سبق لیتا ہے انڈیا یا یہ ریجن کہ آپ دیکھیں کہ سینٹل ایشیا ریجن کتنے آپس میں جڑے میں ہیں گو کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے اور ان کے سوبرن ہے کچھ سی آئی ایس کا حصہ ہے کچھ دونوں کا حصہ نہیں ہے لیکن جہاں تک سیکیورٹی کی بات آتی ہے فائٹ اگینس سمگلنگ آتی ہے فائٹ اگینس کرائیم آتی ہے یا فائٹ اگینس ٹیرنزم آتی ہے تو کیسے وہ آپ کو ایک آپ نظر آتے ہیں کہ سارے ممالک اکٹھے ہیں اگر وہ دفاع کے لیے سی آئی ایس ممالک اکٹھے نہیں ہوتے تو امن کے لیے تو اکٹھے ہیں وہ دفاع اور امن دونوں کے لیے اکٹھے ہیں اس طرح کانٹریکٹ نہیں ہوتا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیں انفرمیشن شیئرنگ اس کو انٹریجنس شیئرنگ کہتے ہیں اگر تاجستان کو ایک انفرمیشن ملتی ہے کہ کچھ ٹیررز جو ہیں وہ شاید اگوان سارے کے راستے کسی اور سی آئی اس کنٹری میں انٹر ہو رہے ہیں تو تاجستان امیجیتی وہ انفرمیشن شیئر کرے گا اس کنٹری ایک کلیکٹیو بلوک کے طور پر سامنے آئے جو کہ ٹیررزم کے خلاف لڑے لیکن ہم نے انفرسنٹلی بدتی سوٹی دیکھا ہے کہ ساؤٹ اسیہ میں ایک اہم مولک جو ہے جو کہ سائز میں بڑا ہے انڈیا وہ ان سٹیٹ کے اس ایریا میں سیکیورٹی کے لیے کام کرتا اس سے اس سے ادر وائد کام کیا ہے اور اس سے سیکیورٹی پرابرمز ہمیشہ پیدا کیا پھر نیبک کے لیے چاہے وہ نیپال ہو چاہے وہ بھانگلہ دیش ہو چاہے وہ پاکستان ہو ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا ملتے ہیں چھوٹے سے وقت سے کے بعد ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب جس میں ہم سی ایس ٹیو ممالک کی مشترکہ فوجی مشکوں کے حوالے سے پاپ کریں گے تو اکار صاحب آپ مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو سی ایس ٹیو کنٹریز ہیں یہ سی ایس ٹیو کیا ہے بنیادی طور پر ہمارے ناظرین کو آپ اس سوالے سے ذرا سمجھائیں بڑا اچھا آپ نے کوئیشن کیا اور اگر آپ اجازہ دیتے ہیں اس کوئیشن کو میں جو ہمارا پچھرا موضوع توس کے ساتھ میں لنک کرنوں آپ نے مجھے بار بار ایک سوال کیا تھا کہ یہ آپس میں اگر کسی ایک ملک کے اوپر کچھ ہوتا ہے تو اس سارے اکٹھے ہو جائیں گے تو میں نے کہا تھا کہ سی ایس کا جو پیرامیٹر ہے جو اس کا ترم اپ پریفرنس ہے یہ بات اس میں نہیں ہے لیکن جب آپ ایز ایک لیتا دیفنس نہیں ہے یہ چیز آپ کو سی ایس ٹیو میں نظر آئے گی جو کہ بیسکلی کلیکٹیو سیکیورٹی ٹیٹی اوگنائزیشن ہے اور یہ اوگنائزیشن میں بھی اگر دیکھا جائے جو ممالک کے نام آپ سنیں گے تو لگے گا کہ تقریبا آلموس وہی ہیں اس میں آرمینیہ ہے بیلارس ہے کذاکستان ہے روس ہے کذاکستان ہے اور تاجکستان یہ آپ دیکھیں کہ یہ سی ایس ٹیو میں یہ سارے کٹھے ہیں اور اس میں وہ آپ کی جو آپ کی خواہش تھی کہ اگر کسی ملک پر کسی چھوٹے ملک کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے یا وہ کسی پرابلم میں آتا ہے تو کس کو کیا سپورٹ ملے گی یہ وہ فورم ہے جو کہ ریپٹ ریسپانس فورٹ بھی دے سکتا ہے ان اینی کائنڈ آف ایگریشن اینی کائنڈ آف ایگریشن اگر وہ فیل کرتا ہے چاہے وہ ایگریشن ٹیررزم کی فارم میں ہو چاہے وہ ایگریشن کسی اور ایک ملک کی طرف سے آئے تو ان کی ریپٹ ریسپانس فورٹ جو ہے سی ایس ٹیو کی وہ ریڈی لیس کی پوزیشن میں رہتی ہے اور وہ کئی بھی موقع کرتا ہے ایک جہاں بس کی صورت ہوگی اچھا یہ جو سی ایس ٹیو کنٹریز ہیں یہ ہر سال ہی جنگی مشکل کرتے ہیں تو کیا یہ وہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی یہ کیا ہے مثلا ہر سال ہی وہ جنگی مشکل کر رہے ہیں میں نے تو اس سوالے سے تھوڑا سا آپ اقرار سب ہمیں رہنمائی کریں کہ یہ کیا ہے کیوں آخر یہ ہر سال ان کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے دیکھیں میں نے ابھی ایک لفظ استعمال کیا تھا ریڈی نیس مقصد ریڈی نیس ہے کہ وہ ہر وقت بتانا جا رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں اور پہلے سال کو یاد ہے آرمینیا میں ہو رہی ہے اس دفعہ جو ہے وہ اس میں ہو رہی ہے کرگستان میں ہو رہی ہے اور اس سے پچھلے پچھلے دفعہ اس میں ہوئی تھی کاجستان میں ہوئی تھی ان کی ریڈی نیس یہ ہے کہ ہم ہر وقت تیار ہیں کسی وقت کسی ملک کو ضرورت پڑتی ہے اس میں لائن ڈیفنس بھی ہے اس میں انٹیلیجنس شیرنگ بھی ہے اور اس میں سائیبر وار میکنیسن بھی ہے یہ کمپلیٹ آپ کہہ سکتے ہیں ایک تاپی جیک بکے ہیں ڈیفنس کا اور یہ آپ نے دیکھا تھا کہ ایک ان کی ایکسرسائیز بھی ہوتی ہے اس کو وہ بریلس کہتے ہیں اس کے علاوہ ان کے جو منسٹر آف ڈیفنس ہیں ان کی ریگولر میڈنگز میں جاری رہتی ہیں کہیں نہ کسی ملک میں they are all on their toes جی بلکل تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس خطے کے امن میں ان فوجی مشکوں کا اور اس کے اسقاط کیا ہوں گے جی بلکل ہے آپ یہ دیکھیں کہ جب سے اگوانستان جیسے تو اگوانستان ایساں سے تربون انٹرا ہے لیکن جیسے اگوانستان میں دائش کی پریزنس محسوس ہوئی اور ریشیا نے ریپورٹ کیا کہ تقریباً پانچ ہزار جو ہے اپنا تیرریز جو ہے وہ سیریہ سے ٹرانسپورٹ ہو کے اگوانستان میں آگئے ہیں تو اگوانستان میں آگئے ہیں تو اگوانستان کیا ان مشکوں کا کسی بھی پارٹی کو کوئی میسیج دینا بھی ہے اس کا مقصد دیکھیں اس کا مقصد کسی پارٹی کو اس طرح نہیں کہہ سکتے ہیں اس کا مقصد بھی ہے ابھی آپ نے کہا ہے کہ آئی ایس ایس اور دائش کا جب سے وضوط اس ایریا میں آیا ہے تو تب سے یہ زیادہ اکتے ہو گئے ہیں یہ سوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ جو دہشتگرد سپلنٹر گروپس اردگرد اس خطے میں آکے بیٹھ گئے ہیں اور اپنا امن تباہ کرنے کے چکر میں ہیں تو کیا یہ جو جہنٹ ڈریلز ہیں ان کو بھی اس سوالے سے کچھ دیفنیٹلی اس کو ایک میسیج ان کو سب کو جاتا ہے کہ یہ ایک وجہ آپ دیکھیں کہ اگوانستان میں اپنے سال سے جنگ جاری ہے اور اس کا خوفناک امپیکٹ اس کا کوئی جو ہے وہ کواس پی نہیں کرنی پر ہی سنٹلیشن سٹیٹس کو کیونکہ انہوں نے اس سرف جو ہے وہ جنگ جو اگوانستان کی ہے انٹر نہیں ہونے دی چالیس سال سے نہیں ہونے دی اس میں کوئی دقیقہ تو ریزن سے ہے نہیں آپ دیکھیں جو افغانستان کی پوزیشن ہے جب ہم لنک کرتے ہیں ایک ہی خیط ہے نا چونکہ افغانستان میں تو تقریباً نیٹو امریکن اتحادی بہت سارے ممالک آکر بیٹھے ہوئے ہیں اگر چالیس سال سے انہوں نے وہاں ان کو انفیلٹریٹ نہیں کرنے دیا تو اٹ مینز کہ ان کا دفاعی مہیدے اور ان کی آپس میں کلیبریشن جو ہے that is مولیس نہیں تو میں ان پریسیڈنٹیڈ ہے اس حوالے سے اس لیے آپ نے کہا تھا کہ ریڈی جس کیوں اختیار وقت اس لیے رکھتے ہیں کہ جب تک افغانستان میں یہ حالات ہیں وہ کوئی رسک نہیں ہی نہیں سکتے ہیں کسی بھی کسی کارشن ہی نہیں سکتے ہیں ان کی بارڈر سیکیورٹی فورسس دن میں بہت ٹریبل کرتا ہوں اور جب آپ کراس بارڈر ٹریبل کر رہے ہوتے ہیں نا یہ نہیں کہ وہ اوزبکستان سے آپ سرخمان ساں جا رہے ہیں یا آپ کرگستان سے کارستان آرہ تو آپ کراس بارڈر جب کرتے ہیں آپ ہوتا پر ساتھ ہوتا ہے کیونکہ ریڈی نس کتنی ہے 24 آور ان کے بارڈر گارڈ جو ہیں وہ مینڈ ہوتے ہیں ویجلنٹ ہوتے ہیں اور رات کو کوئی ایسا سپورٹ نہیں ہوتا ہے جو ان کی سچ سلائٹ کے اندر نہ آرہا ہو انہوں نے بہت پٹیکل ہے اس معاملے پر کہ کوئی چیز انٹر نہ ہو گئے یعنی کہ وہ بزا کرتے ہوتے ہیں کہ اگر اگوال صاحب سے کوئی ہے اگر کوئی کبوتر بھی آجے تو وہ اس کو بھی پکل لیتا ہے اتنے انہوں نے یہ اس پر ویجلنٹ سے رکھا ہے اور اس میں آپ کو اپنی شریف ایران کو بھی کرنا چاہیے ایران کی بارڈر بیٹنے ہی ویجلنٹ ہے جو ہم نے نقصان کھایا ہے وہ اس پورے ریجن نے اس سائٹ پہ کیوں نہیں کھایا ہے جنگ تو بیچ میں ہے اگر ہم بارڈرنگ تھے اگر ہم نیبر تھے تو وہ بھی جنگ کیوں نہیں گئی یہ ایک سوال ہے تو مستقبل میں آپ سی ایس ٹیو کے یہ جو مثلا آپ ان کے تو دفاع بھی ایک ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اگریسر کوئی انویڈر آ کے کسی بھی ایک میمبر سٹیٹ کو انویڈ کرتا ہے تو کیا یہ تمام مل کے اس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں جی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کی جو ریپل ریسپانس فورٹس ہے وہ بنائی اس لیے گئی ہے کہ جیسے انسٹنٹلی اس نے ریپل ریسپانس کا مصلاب یہ انسٹنٹلی انہوں نے جو ہے وہ جو یہ سی ایسی او جائنٹ ڈریلز ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا کوئی ان فیوچر اس خطے کے حوالے سے مثلا سنٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے کیا یہاں بھی کوئی ایسا میکنیزم یا ایسا کوئی دفاعی مہدہ ہو سکتا ہے جس طرح سی ایس کیو ہے یہاں ساؤتھ ایشیا میں بھی ساؤتھ ایشیا جس میں ہم بھی ہیں افغانستان ہے انڈیا ہے کیا یہاں بھی کوئی ایسی بات آپ کو نظر آتی ہے ان فیچر اگر انڈیا اپنے آپ کو ٹھیک کر لے اور اپنا اگریشن کام کر لے اور انڈیا کسی ہاتھ کا ٹیرررزم کو سپورٹ کرنا بند کر دے تو اس خطے بھی ہو سکتا ہے بیسکلی اس خطے میں کسی کلیکٹیو نیس جو لفظ میں استعمال کرتا ہے بات بات اس خطے میں کلیکٹیو نیس آئی ہی نہیں سکی ہے انڈیا کی وجہ سے سارک آبارد صاحب نے کریش ہوا ہے ہم کوئی بھی اپنا انیشیٹیو لیتے ہیں وہ کریش ہوتا ہے کیونکہ انڈیا بیجے بیٹھا ہے اس کو اپنا جو ہے وہ میٹلنگ کرنے کے لیے ناظرین ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب جس میں ہم چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی تنازع کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے عالمی معیشت پر ہونے والے اثرات کے حوالے سے بات کریں گے تو اکرانس طب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تیریف وار چلی ہے امریکہ اور چین کے درمیان یہ ہے کیا براس صاحب ایک ویشن کی اس پر مہنے کے زیادہ تیر بھی میں نہیں لوں گا کیونکہ کافی لوگوں کو پتا ہے یہ آج کل ہوت جو ایڈی کے ایشو ہے بسیکلی تیس مارچ دوہزار اٹھانہ کو جہاں امریکہ نے سٹیل اور ایلمونیوم کے اوپر تیریف یک دم بڑھا دیا خاص کا چائنہ اور ترکی کے لیے تب یہ تیریف بہت شروع ہوتی ہے نظر آتی ہے کیونکہ چائنہ جو ترکی ہے سب سے بڑے ایکسپورٹر تھے سٹیل اور ایلمونیوم کے امریکہ جب یک دم اس کا اپنے تیریف بڑھا دیا تو پھر اس کا ریاکشن ہمیں نظر آتا ہے پھر چائنہ نے بھی تیریف اپنے بڑھائے پھر ایک تیریف بہت بڑھتی گئی پہلے وہ سٹیل اور ایلمونیوم تک تھی پھر اس میں اپنا تیرہ سو تیریز اور آئیٹمز بھی ہمیں آئی پی نظر آتی ہیں اور اس کا پورا جو امپیکٹ ہے وہ اس خطے پہ نہیں پورے دنیا کے اکانومی پہ آ رہے ہیں اور آئی ایم ایس کے جو انڈیگیٹرز تھے جو پریڈکشن سی کہ جو گروت ریٹ ہوگا وہ 3.9 ہوگا اب آئی ایم ایس کہتا ہے کہ وہ 3.7 سے بھی دیچے ہوگا تو اس تیریف بار کا امیجیٹی جو ہمیں امپیکٹ پہ آ رہے ہیں وہ پوری ورلڈ اکانومی پہ آ رہا ہے پٹیکولرلی ان ریجن میں آ رہا ہے جو بارڈرنگ کرتے ہیں چائنہ کو یا ترکی کو تو یہ جو ایک تجارتی تنازہ ہے یہ دو بڑی معیشہ تھے ہیں دو بڑی اقتصادی طاقتیں ہیں چائنہ اور امریکہ تو ان کی جو ہمارے ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں ان پہ کیا اثرات مرتب ہو میں آپ کو پہلی بتا دیئے کہ جو بھی کنٹریز بارڈرنگ کرتے ہیں چائنہ کو اکرار صاحب ہمارے صاحب ڈاکٹر ریفت صاحب ہیں ٹیل فون لائن پہ السلام علیکم سر سر آپ قریف سے ہیں سر ہم بات کر رہے تھے چین امریکہ تجارتی تنازہ کے حوالے سے تو سر آپ کیا کمہتے ہیں کہ ان دو اقتصادی طاقتوں کے آپس میں جو یہ کشیدگی چل رہی ہے اس کا انڈ کیا ہوگا اور اس کے عالمی معیشت پر کیا برے اثرات ہوں گے اس کے انڈ کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے کیونکہ اس وقت جو تو ٹرمپ ایڈنیسیشن نے یہ جو تین کے خلاف تیارے پر گئرہ انہیں لگائے ہیں ان پر کیارتی پابندیاں لگائیں ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اس کیارتی تلقات کی بنیاد کے پر امریکہ کو اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس کو اس نقصان کو ضائع کرنے کے لیے یا اس نقصان کی تلافی کرنے کے لیے انہیں تین کی درامدات کے پر کافی پابندیاں لگائیں ہیں تو چین کا اس اردال بھی ہے کہ یہ پابندیاں جو ہیں وہ ویو ٹیو کے ریگولیشنز کی بھی اتھلا پرزی ہے اور پھر اس سے دونوں ملکوں کے ذریعان تجارت کا کافی نقصان ہوگا اس کے حوالے سے دونوں ملکوں کی طرف سے ٹیٹ فار ٹیٹ جو پابندیاں پچھلے ہم چھے یا آٹھ مہین سے دیکھ رہے ہیں وہ مجھے اسکالیٹ ہوتی نظر آ رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے ملکی جو جو گروبل معیشت ہے اس کے پر ایک بہت براہ آثر پڑے گا اب کچھ روم کا خیالی ہے کہ تین سے چار پرسنٹ تک جو ٹریڈ جی ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے تو وہ اگر ہم بلین کے حوالے سے اگر ہم ارموں کے حوالے سے کیلکولیٹ کریں تو وہ کئی ارب ڈالرز ہیں وہ اس کا نقصان ہوگا دونوں ملکوں کے لیے تو ریفت صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تجارتی تنازہ کے کوئی سیاسی مقاصد بھی ہیں کیونکہ نومبر پہ میڈ ٹرم الیکشنز بھی ہو رہے ہیں امریکہ میں تو کیا اس سوالے سے بھی کوئی اس کے اثرات یا اس کے کوئی ایسے کوئی ملکات ہیں جی بنیادی طور پہ تو یہ بہت ہی ایک واضح طور پہ ایک بات ہے کہ امریکی کے سامجھتا ہے کہ چین اس سے حالی نکل رہا ہے چین کے تلقات وہ بہت اتماع ملکوں سے بہت بہتر ہو رہے ہیں امریکہ کو خطرہ ہے کہ چین کی بڑھتی ہوئی معیشت ہے جہاں جو بڑھتا ہوا اثر رسوخ ہے اس سے امریکہ کا جو رپولز جو ہے وہ کافی اقلیپس ہوگا اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو نیشنل سکیورٹی جو ٹرمپ نے انانس کی ہے چار پاند مہینے پہ اس کے انہیں تو بڑا واضح طور پر انہیں کہا ہے کہ چین اور روپ ہمارے سٹریجی کمپیٹیٹرز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ ہر صورت میں ان دو موالک و خاص طور پر چین کے اثر رسوخ کو ظاہل کریں کہ اس کو کنٹین کرنے کی کوشی بھی کرے گا اس کے لئے وہ اپنے تعلقات جہاں وہ انڈیا پر تعدیو بڑھا رہے ہیں تو میرے خال میں اور یہ دمیسٹک جو امریکہ کی جو دمیسٹک پالڈکس ہے اس کے لئے بہت بڑا ایشیو ہے کیونکہ ٹرمپ جہاں وہ بنیادی طور پر معیشت کو یا معیشت کے حوالے سے جو کنفرنز ہیں اس کو بنیاد بنا کے وہ اپنا مرمبر کا جو الیکشن جیئے جو کتن تیار مہنے میں ہونے والا ہے اس کو جیتنے کی کوششی کریں گی سر آپ کیا سمجھے ہیں کہ یہ چین اور امریکہ کا تیجارتی تنازع جو ہے یہ عالمی معیشت کے ساتھ غریب ممالک کے لیے کون سا مہنگائی کا طفان لے کہے گا یہ غریب ممالک کے اوپر جو ان ریس کے اثرات ہوں گے وہ بہت ہی اہم ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے جو چین مخالفانہ رویہ ہے اس کو بنیاد بنا کے وہ پاکستان کو بھی اتبار پر عمادہ کر رہے ہیں کہ آپ دلائل کا تعلق بھی وہ بہت محشید کے ساتھ نہیں ہے لیکن امریکہ کی جو چین کے جتنے بھی دو سم مالک ہیں جس پاکستان سر 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 وہ ان کو بھی تاب کرنے کوشی کریں گے اور اسی حوضہ سے آپ نے دیکھا کہ ایران کی پر جو سن لگائی ابرتی محشیت ہیں جو کہ ایک جو بہت بڑی محشیت ہے امریکہ کی اور چین جی ہے وہ دوسری محشیت کے سامنے آئے گا ان کے درمائن جو تکراؤ کی صورت ہوتی ہے تو اس سے جو نظام ہے جو معاشی نظام ہے وہ کتاب بزہری کا شکار ہو جاتا ہے اور آستانہ قضاقستان میں بین المذہبی ہمانگی کے حوالے سے چھٹی کانگریس ہوئی ہے تو اکراث سامنے بتائیں گی کہ یہ کانگریس کیا ہے دیکھیں ہمارے پر سپائی میں خلال بہت کم رہ گیا تو میں اس کو ریپ اپ کر رہنی کوشش کروں گا یہ سکھ کانگریس جو ہے دوسری انٹر فیٹ قریباً اگر آپ ان کے چھوٹے دکھنے بھی فیٹ والے ہیں مختلف انٹر فیٹ ہے وہ فورٹی سکھ سے اوپر مزایب تو نہیں کہہ سکھ اس میں آپ سکول آف بھی کہہ سکھ سکھ ایک اگر جو ڈیویلمنٹ ہوئی ہے کزاکستان کی آپ پاتا ہے کزاکستان جو گروت ریٹ تقریبات میں بھر چڑھ کے حصہ لینا بیوٹی فورٹی اور میں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک عجیب کنٹری ہے جہاں سب لوگ جو ہیں وہ کوئی کسی سے پوچھتا کہ تم کس مرزب سے طلق رکھتے ہو اس بھی یہ کہتا ہے کہ میں کزاک ہوں اور میں انسان ہوں اور یہ ہوجا ہے کہ جو فورٹ ہے سٹیرنگ پاور ہے وہ یہ ہی ہے گروت کی جو آپ نے کزاکستان کی دیکھی ہے اس پچھلے تقریبا باری صحیح سالوں میں کتنے ممالک سے لوگ آئے تھے اور ان کے کتنے وفود نے شرکت میرے خال میں چالیس ممالک لوگ تھے اور اس میں اٹھارہ جو وفود تھے وہ اپزرور کے طور پر بھی آئے تھے اگر آپ ان کو بھی بیٹ میں شامل کر لے تو اس میں موقع ملا ایک کانفرنس جو اپنا میں خال میں دو دار چودہ واری کانفرنس کنگریز کنگریز بتاتا جلوں کہ آپ اگر سی آئی ایس کی بات کرتے تو وہ بھی کانسپٹ نظر بوف کا ہے اور اگر آپ سی او کی بات کرتے ہے تو وہ نظر بوف کا ہے نظر بوف وہ ایک فلوسفر کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں سینٹل ایسیا اور اسٹر یورپ میں اور یوریشن یوریشن ایکنومک یوریشن کی طرف اس کا کانسپٹ بھی نظر بوف صاحب نے دیا تو ناظرین آج ہم اپنے پروگرام کا اختتام کالتستان کے خوبصورت گیت پر کریں گے کیونکہ سر کی کوئی سرد نہیں ہے تو جو آج ہم نے اکرا سب یہ انتخاب کیا ہے یہ سنگر کون ہے اور اس گانے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ گوھر کاف زنشینا یعنی زنشینا کہتے ہیں عورتوں کو یہ گوھر کاف گروپ ہے یہ اس سونگ میں آپ کذاکستان کی پانچ سو سال کی تاریخ نظر آئے گی کہ آج کذاکستان پچھلے پانچ سال میں کیسے گزر کے یہاں تک پہنچا ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو جو اپنا اس میں لڑکیاں ہیں اور وہ جب موف کرتی ہیں کہ آگ نکلتی ہے کہنے کی مراد ہے کہ کذاکستان اپنی پروٹیکشن کے لیے اس کے بچے عورتیں ہر کو اتیار ہے اور یہ آپ دیکھئے گا کہ بہت خوبصور پانچ ہے اور اس میں نظر آئے گی کہ تمام مذہب نے کلیک اکٹھے ہو کے کذاکستان کو آج یہاں تک بجائے جو اس کا گروز ہے ناظرین ہمیں دیجئے اجازت اگلی ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ